لیکن آپ نے کبھی انجیوز سے پوچھا پیسہ کہاں سے آیا اور آج بھی میں کہتا ہوں حکومت سے رہا آپ نے پوچھا اس وقت بھی کہا اور وہ کہا ني ہم کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں دو سال تو ہو گئے دیر سال دو سال ہو گئے مدرسوں کا نام آپ سنیں گے ذارہ علوم کا نام سنیں گے آپ انجیوز کا نام نہیں سنیں گے انجیوز کا حساب نہیں ہو رہا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے یہودی پیسہ آ رہا ہے عیسائیوں کا پیسہ آ رہا ہے وہ مشیلوں کی آر میں سلائی مشیلوں کی آر میں کپڑے بھیجنے کی آر میں ردی اور کپلے پہنانے کی آر میں اور کتابیں اور کپیاں سپلائی کرنے کی آر میں عیسائیت کی بھی تبدیق کر رہی ہیں اور عیسائیت کی تبدیق تو بہت بعد میں ہے اصل اس کے پیچھے قادیانی ہیں اور قادیانی انگریزوں کا اور یہودیوں کا سب سے بڑا ایجنٹ ہیں سب سے بڑا دلال ہیں مرز غلام ملعوب اس قادیانی خدیش کی دجال کی جو دجال کے جو ماننے والے ہیں یہ سب سے بڑے انگریزوں کے اور یہودیوں کے ایجنٹ ہیں مسلمانوں میں ختم نبوت کے عقیدے کے خلاف تحریک پیدا کرنا حضور پرمود صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عبدس کی گستاخیہ پیدا کرنا سب سے بڑی گستاخیہ تو یہ ہے کہ کوئی یہ کہے کہ رسول اللہ کے بعد بھی کوئی نبی ہے اس سے بڑی کوئی گستاخی نہیں ہے اور ہمارا عقیدہ یہ ہے ہمارے سید الائمت سراج الامہ امام عظم ابو حنیف رضی اللہ عنہ ہم حنفیوں کے پیشوا جنکہ ہم مقتدی ہیں ہم حنفیوں کے امام اور پیشوا سید الائمہ سید التابعین امام عظم ابو حنیف رضی اللہ عنہ وہ ارداء ارشاد فرماتے ہیں آپ کے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ آج کل ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے یہ تو ہر دور میں دعویٰ کرتی رہتے ہیں پاگل بھوکے ننگے لالچی پیسہ کمانے کے لیے پیسہ کمانے کے لیے لوگ پیر فقیر بن جاتے ہیں مجزوب بن جاتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے جاہل لوگ نمبروں پہ بیٹھ جاتے ہیں وہ تو تقلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے پیسہ کمانے کے لیے پیسہ کھانے پینے کے لیے پیسہ نہیں تھا شروع کر دیئے دعویٰ تو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے میں جا رہا ہوں اس کے پاس میں درہا اس سے پوچھو ہوں کہ اس نے کیا معجزہ دکھایا ہے اللہ امام عاظم ابو حنیف رضی اللہ عنہ وردہ نے فرمایا خبردار خبردار کہا حضور کیا بات ہو کہا خبردار ہرگز مت جانا کہا حضور بس انتہان ہے کہا ہرگز نہیں کہا حضور اسے معجزہ پنچھو گیا کہا ہرگز نہیں جھوٹے نبی سے رسول اللہ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا جھوٹے نبی سے معجزے کا مطالبہ کرنا بھی کفر ہے کفر ہے ایمان سے خارج ہو جاؤ گی بینی نکاح سے نکل جائے گی خبردار کسی سے معجزہ طلب کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی سے نبوت کی علامت اور اس کے سلطے میں کچھ کہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب سنو کہ فلان نبوت کا دعویٰ کیا ہے سیدھی بات کہہ دو کہ قذاب ہے ملعون ہے وقت کا شیطان ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں جب سنو کہ فلان نبوت کا دعویٰ کیا گئے دو شیطان ہے درجال ہے ملعون ہے چلتا پھر پر شیطان ہے کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا رسول اللہ حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ پر یہ پوری کائنات قربان ہو حضور پرنور تشریف لائے اب آپ پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تو میں عرض کر رہا تھا بات یہاں سے چلی تھی اللہ تعالی نے ایمان والوں کی جانوں کو خرید لیا اور اب کیا کام ہے یہ نہیں ہے کہ بیعت کر لی ہے تو اب آرام سے بیٹھ جاؤ ہو جاؤ نہیں اللہ کی راہ میں کیا کرنا ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رو جب وقت پڑے جان کی قربانی دو جب وقت پڑے ضرورت پڑے اسلام کے لیے مال کی قربانی دو جب ضرورت پڑے دین کی خاطر اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان کے نظرانہ پیش کر دو یقاتلون فی سمیل اللہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے رو فیقتلون ویقتلون قتل بھی کرتے رو اور قتل ہوتے بھی رو اب آج کل ایک مسئلہ درپیش ہے یہ مسئلہ آگیا ابھی ذہن میں اسلام آج کل اللہ کی راہ میں قتال کرتے رو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رو فلسطین کے مجاہدین کیا بات ہے اللہ تعالیٰ فلسطین کے مجاہدین کو سلامت رکھے یہودیوں سے جہاد کر رہے ہیں کیا جذبہ ہے ناقابل فراموش ایک بچہ گیارہ سال کا ایک ٹینک کو یہودیوں کے ٹینک کو دیکھتا ہے اب پتھر اٹھا کر ٹینک پر مارتا ہے اللہ یہ روح جہاد ہے یہ روح جہاد ہے بچے کے دل میں یہ جذبہ ہے کہ یہودی کا ٹینک کشمیر کے بچے کے دل میں جذبہ ہے کہ یہ ہوئے ہندو کا ٹینک ہے کھڑا ہو جاتا ہے سامنے یہ جذبہ ہے یقاتلو نفی سبیل اللہ فیقتلو مسئلہ یہ آیا کہ بہت سے لوگ بم بان کر خود کچھ بم بان کر مجمع میں چلے گئے بٹن دبا دیا خود بھی بسم ہو گئے جل گئے پراشتشے ہو گئے لیکن دس بیس کو مار دیا خود بھی ختم ہو گئے بان لوگوں نے کہنا شروع کہ آرے صاحب یہ تو خودکشی ہے اچھا خودکشی ہے بھئے خودکشی کیوں ہے کیونکہ اپنے آپ کو مارنا یہ خودکشی ہے تو اپنے آپ کو مارنے کے لیے بھی تو محاذج جنگ پر جو جاتا ہے اس کو تو معلوم ہے کہ مر نہیں ہے تو ساری فوج خودکشی کر رہی ہے کیونکہ مرنا تو ہی ہے بھئی محاذج جنگ پر جو فوج جاتی ہے یہ خودکشی ہے نہیں مسلمان فوجیں اب دیکھیں میں بتاتا ہوں آپ کو صحابہ کا جذبہ آج کل تو خودکش بم بات دے جان کو قربان کر دیتے ہیں یہ خودکشی نہیں ہے یہ تفسیر ہے قرآن کے آیت کی رب العالمین جل جلدوہو عمنا والو رشاد فرمانتا یقاتلونا فی سبیل اللہ فیقتلونا ویقتلوهم قتل بھی کرتے ہیں اور خود بھی قتل ہو جاتے ہیں یقتلونا ویقتلونا قتل بھی کر دی جاتے ہیں وعدن علی حق یہ اللہ کا وعدہ حق ہے یہ جنتی لوگ ہیں مارنے اور مرنے کے جذبے ہی سے یہ شہادت کا جذبہ ہے جو آدمی جہاد میں شامل ہوتا ہے جو آدمی میدان جنگ میں جاتا ہے جو آدمی فوج کے اندر شامل ہوتا ہے اس کو معلوم نہیں ہے کہ مر جاؤں گا مار دیا جاؤں گا یہ تو معلوم ہے نا اس میں کہ معلوم ہے تو پھر اس کا مطلب یہ خودکشی کرنے جا رہا ہے نہیں خودکشی یہ ہے کہ آدمی دنیا کی زندگی سے تنگ آ کر بیروزگاری سے تنگ آ کر بیوی بچوں سے تنگ آ کر بہاشی حالات سے تنگ آ کر اپنے حالات سے تنگ آ کر اپنے قرضوں سے تنگ آ کر خودکشی کر لیتا ہے یہ ہے خودکشی اور یہ حرام ہے راضی برعضہ الہی رہنا چاہیے تھا اور صبر کی منزل سے گزرنا چاہیے تھا وہ خودکشی ہے یہ خودکشی نہیں ہے حضور پرمور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اہد مبارک میں اب ایک مثال دیتا ہوں سمجھ جائیے حضور پرمور صلی اللہ علیہ وسلم کے با سعیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ ہوئے ابو بکر صدیق کے اہد میں ایک شخص نے دعویٰ کیا میں نبی ہوں یہ دھندہ ویسے بڑا اچھا ہے نبوز کا دعویٰ کرو چندیز آدمی جمع ہو جاتے ہیں پاگل بے وقوف آج کل بہت سے لوگ بے وقوف جمع ہو جاتے ہیں مارو مارو کاتو پتھر پھیکو بس توڑو یہ کرو کھمبہ اکھاڑو یہ غلط بات ہے پاگل پن ہے اپنی ہی بسوں کو توڑنا اپنی ہی بسوں پر پتھر مارنا اپنی ہی کھمبوں کو توڑنا اپنی ہی روشنیوں کو بند کرنا پاگل پن ہے یہ تو ہماری ہیں سب تو اسی طرح سے آسان نسخہ ہے نبوز کا دعویٰ کر بیٹھے دس بیس آدمی جمع ہو جاتے ہیں چلو بھائی اب وہ آدم چاہے جمع ہو جائے کسی بے وقوف کے پیچھے جو لندن سے بکواس کر رہا ہو بیٹھا ہوا پھر چاروں طرف بیٹھ کے سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے بھی بے وقوف ہیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ کیا بات ہے تو اس قسم کے بے وقوفوں کا مجمع جہاں چاہے لگا لو یہ تو بندر روڈ کے اوبر بھی جو آدمی کھڑا ہو جاتا ہے دک دی بجا کے کھڑا ہوتا ہے پچاس آدمی وہاں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں تو کیا خاص بات ہو گئی خاص بات تو نہیں تو ہو جاتے ہیں جمع ہوتے رہتے ہیں اس کے پیچھے بھی اس کے ساتھ بھی لوگ جمع ہو گئے مسیلمہ اس کو لوگوں نے کہا قذاب جو بھی نبوت کتابہ کرے لقب اس کا قذاب جھوٹا ابو دکر صدیق نے کہا کہ ہم اپنے خلافت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل کوئی نبی برداشت نہیں کر سب سے نبوت ختم ہو گئی اور جو نبوت کا دعبہ کرتا ہے اس کے جسم سے اس زمین کو پاک کر دو مارو قتل کر دو ملعون ہے خبیص وہ قادیانی جو تھا قادیانی میں مثال کے طور پر سنگا رہا ہوں وہ تو مسالمت ہوا ہے یا ماما عرب کے رہنے والا تھا اس وقت کا قادیانی اکرمہ کی قیادت میں فوج گئی اور وہ قلعے کے اندر تمام لوگ تھے تیروں کی اوپر سے بارش ہو رہی تھی مسلمان فوج بلا مقصان ہوا پیچھے ہٹ گئی ابو بکر صدیق کو ریپورٹ ہو رضی اللہ عنہ بلا مقصان ہوا ہے کوئی تدیر سمجھ میں نہیں آئی ہم لوگ نیچے تھے وہ لوگ اوپر قلعے پہ تھے وہاں سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی اب ظاہر ہے وہ زمانے میں تو تیروں کی لڑائی گوا کرتی تیر اور تلوار ہم لشکر بھیج دیجئے فوراً آپ نے خالد ابن ولید کو حکم دیا خالد ابن ولید کا نقب تھا سیف اللہ حضور نے فرمایا تھا خالد تم سیف اللہ ہو کیا بات ہے رسول اللہ پھر صحابہ کے قربان جائے گی کیا حضور محمد فرماتے تھے ان سے کہا ہے خالد تم سیف اللہ ہو سیف اللہ کا مطلب اللہ کی تلوار خالد تم جاؤ مسالمہ ایک عزام کا چالیس ہزار کا نشکر ہے مسلمان فوج بیچے ہٹ گئی تھی اس لیے کہ قلعے کے اوپر سے بارش ہو رہی تھی دیروں کی لائے مقصان ہوا کافی ہے پیچھے ہٹ گئی اب انتظار میں ہیں کہ کوئی موقع ملے تو قلعے کے دروازے تک پہنچیں اب قلعے کے دروازے تک پہنچنا مشکل تھا کہ اس لیے وہ اوپر سے تیروں کی بارش لیکن جان سار صحابہ تھا یہ نہیں تھا کہ فقط حلوہ کھا دیا اور اس کے بعد سنت رسول ادا ہو گئی سنت رسول جہاد نہیں ہے یہ جہاد سنت رسول جہاد کی سنت میں جہاد شامل ہی نہیں ہے حلوہ شامل ہے جہاد شامل نہیں ہے کلمہ حق شامل نہیں ہے حکومت وقت تو اس کی بے حیائی اور بے غیرتی پہ چیلنگ کرنا سنت میں شامل نہیں سمجھا لوگوں نے حالانکہ افضل الجہاد کلمہ تو حق عند سلطان انچائے یعنی اس وقت جو ٹیلی ویژن جو کردار ادا کر رہا ہے مسلمان قوم کے اخلاق باقتہ اور بے عبرو بنانے میں یہ یہودیوں کا کردار ہے معلومتہ یہودیوں کا ٹیلی ویژن ہے جس میں لڑکیاں ناچ رہی ہیں گارہی ہیں فہاشی ہے اوریانی ہے بے حیائی ہے طبلا ہے سرنگی ہے ناچ ہے اور گانا ہے بازاری عورتوں کے ٹھنکے لگ رہے ہیں یہ سب بے حیائی ہے یہ ایمان نہیں ہے یہودی لڑکی بے حیائی ہوتی ہے ہندو عورت بے حیائی ہوتی ہے عیسائی عورت بے حیائی ہوتی ہے اس لیے کہ اس کے پاس ایمان نہیں ہوتا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس میں ایمان نہیں اس میں حیا نہیں اَلَا لَا ایمَانَ لِمَنْ لَا حَيَاءَ لَهُمْ مسلمانوں اپنے گھر ویلو زندگی کو کنٹرول کرو عورتیں بے حیا ہوتی جا رہی ہیں بے شرمی بڑھتی جا رہی ہیں بے پردگی بڑھتی جا رہی ہیں حرامکاری بڑھتی جا رہی ہیں اور اس کی وجہ سے عذاب الہی کی مہنگائی کی شکلیں بارشوں کا رکھنا قیت سالی جیسے پیدا ہو جانا یہ سب عذاب الہی کی شکلیں ہیں قلمہ حقی بلند کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اور یہ بھی جہاد میں شامل ہے وہ خالد بن ونی صحیح اللہ اللہ کی تلوار پہنچ گئے اب جو دیکھا تو تیدوں کی بارش ہو رہی ہے مسلمان فوج ابھی پیچھے تھی یہ تو بڑا خطرنات معاملہ ہے ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا امیر محترم امیر لشکر سپہ سالار آپ مجھ کو اجازت دیں کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ آپ مجھ کو کسی طرح سے اوپر پہنچا دیں اب آپ اندازہ لگائی ہے تو وہ تو تیرہ داد بیٹھے ہوئے ہیں آپ مجھے اجازت دیجئے میں چڑھ جاؤں ارے بھئی تیزروں میں چھلی کر دیں گے تجھ کو بننے خدا کیسے چڑھو گے برا ابن عازب برا ابن عازب رضی اللہ عنہ دیکھو مشہور صحابی ہیں ان کا واقعات تمام جتنے بھی سیرنگار اور جنہوں نے جنگِ یمامہ کو کتابوں میں لکھا ان سب نے اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے دیکھو صحابہ کے کیا پیارے حالات ہیں ان کا ذکر بائی سے برکت ہے کیا کیا رسول اللہ کے صحابہ تھے کہہ رہے ہیں مجھے کسی طرح سے اوپر چلا دو ارے بھائی تم اکیلے آدمی اندر چالیس ازار فوج ہے مسائلے میں قذاب کا قلعہ ہے اس کے فدائی بیٹھے ہوئے ہیں اس سے پہلے ایک ہزار کا دو ہزار کا نشکر تھا وہ پیچھے ہٹ گیا تیروں کی بارش کی وجہ سے تم اکیلے آدمی کیا کرو گی ان کا نور ٹھیک ہے آپ کسی طرح سے مجھ کو اوپر چڑھا دو میں ان کو گاجر مولی کی طرح سے کٹ کے دروازہ پھول دوں تو یہ تو خودکوشی ہوں اکیلے آدمی بیچ میں بھوچ جائے میں جواب کلاش کر رہا تھا جو بس دل لوگ کہتے تھے کہ یہ شہادت نہیں یہ خودکوشی ہے بس دل جردتے ہیں اللہ کی راہ میں جان دینے سے خودکوش حملہ جیسے پلسطینی مجاہدین کر رہے ہیں افغانستان کے مجاہدین بھی اب یہی کر رہے ہیں امریکانوں کو مار رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ افغانستان کے مجاہدین کو فتح الانسرت عطا فرماؤں کشمیر کے مجاہدین کو فتح الانسرت عطا فرماؤں فلسطین کے مجاہدین کو فتح الانسرت عطا فرماؤں امریکہ کو تباہ و برباد فرماؤں اے اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں بدر کے مجاہدین کے صدقے میں امریکہ کو زلین و رسوہ فرماؤں مسلمانوں کو فتح الانسرت یہود و نصارہ پر فتح الوسرہ تتا فرما اور جذبہ جہاد پیدا فرما جذبہ جہاد رسول اللہ کے دین کے لیے مارنے اور مرنے کا جذبہ اللہ پیدا فرما براہ ابن عازب نے کہا خالد ابن ولید میرے سپسالار میں ضرور ایسا کروں گا کچھا دیکھ لو جیسے موقع ہو اگر تم سمجھتے ہو ٹھیک ہے کرو انہوں نے دس بیس صحابہ کو جمع کیا وہ کہا کندہ دو میں چاڑتا ہوں رسہ دو اوپر ڈالو رات کا وقت تھا رات کا وقت تھا جس طرف انہوں نے تاک لگائی دروازے کے قریب جگہ تھی اور پہرے دار وہاں نظر نہیں آ رہے تھے پہرے دار دوسری طرف تھے پہرے دار تو چاروں طرف تھے وہ انتفاق کی بات ہے وہ جگہ سارا خالی تھے اب یہ تلاش کر رہے ہیں گش کر رہے ہیں رات کو جاگ رہے ہیں ان صحابہ کا رات کو جاگنا بھی عبادت تھا رسول اللہ کے دین کا دفاع کرنے کے لیے رات کو جاگنا اور دشمن کے حملے پر دشمن پر حملہ کرنے کی تیادی کرنا یہ صحابہ بھی عبادت میں شامل ہے اسی لئے حضور پرمون صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا وہ مجاہد وہ مجاہد جو سرحدوں پر پہرہ دے رہا ہے وہ مجاہد جو سرحدوں پر دشمن کے خلاف پہرہ دے رہا ہے اسلام اور مسلمانوں کی سرحد کی حفاظت کر رہا ہے اس کی آنکھیں جاگ رہی ہیں دشمن کی نگاری کر رہی ہیں اس کو ہر قدم پر سات سو سات سو نیکیوں کا سوا منتے چل جاتا ہے اور اللہ رب العالمین اگر چاہتا ہے سبحان اللہ ہر قدم جنت سے قریب ہوتا چل جاتا ہے وہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھی انہوں نے تین پترہ بیس صحابے کو جبک کیا وہ کہا تم کندے پہ بٹھاؤ تم بھی کندے پہ بٹھاؤ کندے پہ کندہ 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 کندے پہ کندہ چلتے چلتے قریب جان کے رسی جو تھی وہ قلعے کی برجی جو تھی اس پر گالا وہ پھنڈا رسی میں لگ گیا رسی لگ گئی دیوار سے اب مضبوطی سے مانے کا بس اب ہٹ جاؤ میں چڑ گیا یہ اکیلے چڑھ گئے اور چڑھتے کے ساتھ ہی بزدلی کے ساتھ نہیں چڑھتے کے ساتھ ہی کہا اللہ اکبر اور اُس زمانے میں مسلمانوں کا نعرہ تھا وہ مسیلمہ ایک اجزاب بھی کہتا تھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مسیلمہ رسول اللہ معذ اللہ وہ مسیلمہ کے ساتھی حضور کو بھی کہتے تھے حضور بھی نبی تھے اور میں اُن کے بعد نبی ہوں جسے مرزا خبیش شیطان دجال بکواز کرتا تھا ایسی وہ بھی تو صحابہ نے حضرت عبو بکر سے کہا کہ اے خلیفة المسلمین یہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہم بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے تو کیا ہونا چاہیے ان کا ہاں جب ان کا مقابلہ ہو تو ان کا ہم کو حالت خیمی ہو جاتی کس کو ماریں کس کو نہ ماریں جب مقابلہ ہو تو تم کہو یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کانا شعار المسلمین یوم ازن اوز دن مسلمہ ابن کسیل کانا شعار المسلمین یوم ازن یا محمد یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم چل گئے اللہ اکبر تیہ کر جو کھاکنا شروع کیا ہے تو ایک دم قلعے کے نیچے اترے اور اکیلے رسول اللہ کے صحابی مارتے مارتے درمازہ کھول دیا درمازہ کھول کر مسلمانوں سے کہا آگے پڑھو مسلمان فوجی اللہ اکبر یا محمد یا رسول اللہ کہتی ہے یہ قلعے میں داخل ہو رہی تھی قلعہ فتح ہو گیا مسلم اعتذاب مار دیا گیا جہنم رسید ہو گیا اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ آج بھی امت مسلمہ کو حالات جو درپیش چیلنج ہے امریکہ نے اسلام دشمن قبطوں نے اور امریکہ نے مسلمانوں کو چیلنج کیا ہے سلیبی جن کا سلیبی جن کا مطلب ہے مسلمانوں کا قتل عام کرو کیونہ چہے وہ فلسطین میں یہودیوں سے مسلمانوں کا قتل عام کروا رہا ہے امریکہ یہودیوں ہندووں کو پیسہ دے کر مسلمانوں کو کشمیر میں ہتھیار دے کر شہید کروا رہا ہے بوزنیوں اور چیشنیوں اور فلیپین میں اب فلیپین میں بھی مسلمانوں کو مار رہا ہے اور چیشنیوں میں روس مار رہا ہے چاروں طرف مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے ایسے وقت میں دعا کیلئے ضرورت ہے اور وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں ہم پہلے مسلمان ہیں اور امت مسلمہ کی دفاع کی ذمہ داری ہم پر ہے اللہ تعالیٰ جلدہ جلدہو عمان وادہو ہمیں اور آپ کو سب کو جذبہ جہاد سے شرشار ہو کر امت مسلمہ کے مسائل کو حل کرنے کی توفیق عطا فردائے پاکستان میں جو بے حیائی اور بے غیرتی کا کلچر حکومت پھیلا رہی ہے اور اس کی سرپرستی میں ٹیلی ویزن سے ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس لعنص سے ہم کو نزات عطا فرمائے نظام مصطفیٰ کی حکومت عطا فرمائے جو آ کر اس ملک کو خیر خیر سے خیر سے بلائی سے اور نیکیوں سے مالا مالک فرمائے وآخر دعبانان الحمدللہ رب العالمین سنت اعدا فرمائے شلی اللہ الرحمن الرحیم اولیاء کاملین پڑے پڑے اولیاء کاملین مبارک بادی دے رہے ہیں ان کے تذکرہ لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے کہ جب حضرت مجدد علیہ السلام کی بنادت باسعادت ہوئی تو ان کے والد نے پاک پہ دیکھا آخا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور کئی اشخاص بڑی روحانی چہروں والے آخا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے ان کی زیارت ہوئی اور حضرت مجدد علیہ السلام کے کام مبارک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آزان پڑے حضرت مجدد علیہ السلام کو ایسی چھوٹی مولی چیزیت نہیں دی اللہ رب العزت نے انہیں ظاہر اور باطن پاک صاف کے ساتھ میدہ فرمایا تھا وہ مادرزاد ولی تھی ان کا پیشن یہی تھا کہ وہ شریعت متحرہ کو نئے سرے سے جلا بخشے اور جان بخشے کسی لیے یہ عالم فاضل ہے بڑی شخصیت ماہر علوم اقلیہ اور مقلیہ علماء عبدالحکیر سیال کوٹی نے انہیں بیان فرمایا کہ آپ مجدد علف سانی ہیں یہ دوسرا حضاریہ جو سب ہو رہا ہے سابقا حضاریہ کے انتر جو لوگوں نے غلط باتے اسلام کے انتر داخل کر دی ہیں اسلام کو ان غلط بائیات سے صاف کرنے کے لیے مجدد علماء عبدالحکیر